دوستو اگر آپ بھی روحی شرما سرفراز خان کو بہترین گھلاری ماتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پیچ میدان میں مرتے مرتے بچے سرفراز خان ایک ایسی گلتی کرنے جا رہے تھے کہ ہاسی میں فاسی بن جاتی ان کی جان کو اور آخر کر کیسے دوستو روحیت نے آگے بڑھ کر سرفراز خان کی جان کو بچایا بھی ان کو حفاظت بھی دی اور ساتھی ساتھ ایک واقعی ایسا ہوگے جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ تھا دوستو بیچ میدان میں روحیت نے سرفراز خان کے لئے ایسا کیا کر دیا کہ پورا سوشل میڈیا ان کی تعریف میں جھٹ گیا ہے آپ کو دوستو چکانے والے واقعے کا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے روحیت ہونی میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو چوتھے ٹیسٹ میچ کو لگ بگ بھارتی کرکٹیم جیتی چکی ہے سب سے پہلے انگلینڈ نے بھلے ہی 353 رن بنایا لیکن ہم نے تیسرے دن تک 307 رن بنا کر اس مقابلے کو برابر کر دیا ہے مطلب کی ایسی دھائکڑ پاریاں ہی دروپ جرل اور اسے سوی جیسوال کے بھلے سے جن کی جتنے بھی تعریفوں کم رہے گی ہوگی بیچ کے کھلاڑی کچھ کاس نہیں کر پائے تھے لیکن اب دوستو انگلینڈ کی ٹیم کو جب ہم نے 145 پر ڈھیر کیا تو 192 کا ٹارگٹ ہماری ٹیم کے سامنے نکل کر آیا اور اسے چیز کرنے کے لئے روہیت اور جیسوال نے تابڑ توڑ بلے بائی سے شروعات کر ہی تھی ہے جس میں ہمارے دوستو چالیس رن ہو گئے ہیں بچے 152 رن چوتھے دن میں بن جائیں گے اور اس میچ با سیریز کو ہم جیتی جائیں گے لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا جو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو رہا ہے یہ دوستو واقعہ ہے سرفراز خان کے ساتھ کا دراصل جو بھی ٹیم میں نیا کھلاڑی آتا ہے اس کے لئے ایک فیلڈنگ پوائنٹ ہمیشہ تیار رہتا ہے جو کی ہوتا ہے شوٹ لیک کا بلکل بلے باس کے برابر میں اب زیاد سی بات ہے جتنا بھی کوئی کھلاڑی بلے باس کے برابر میں کھڑے ہو کر فیلڈنگ کرے گا اس کو اتنا ہی ڈر لگے گا گیند اتنی زیادہ شریع پر لگ سکتی ہے اور سر پر بھی لگ سکتی ہے لیکن سرفراز خان کو جب کھڑے کر گیا وہاں پر فیلڈنگ کرنے کے لئے تو جناب بینہ ہیلمٹ کے ہی فیلڈنگ کرنے کے لئے اتر گئے ایون انہوں نے گیند باس کو اشارہ بھی کر دیا اب گیند کرائیے وہ تو امپائر نے دیکھ لیا اور گیم کو رکوا دیا اسی بیچ دوسر روحی شرما پیچھے سے کہتے ہیں ارے بھائی ہیلمٹ پہننا ہی پڑے گا یہ ہیرو گری یہاں نہیں چلے گی آپ یہاں ہیرو نہیں بن سکتے دوسر روحی شرما کی یہ بات سنکر سب ہی بہت زیادہ آس پڑے آس پاس کے سب ہی کے لڑیوں نے پھر میدان کے باہر سے ہیلمٹ بھی مانگوایا ہیلمٹ آیا اور پھر سرفراز خان نے ہیلمٹ لگانے کے بعد ہی فیلڈنگ کو کنٹینیو کیا ویسے دوسر روحی شرما اپنے آپ میں بہت حرفن مولا ہے اور آج کے دن میں ہی انہوں نے نا جانے امپائر سے لے کر سرفراز خان اور سسوی جیس فال کو کتنی بار ہنسی مزاق میں پوک کر دیا جو سوشل میڈیا پر خوب پسند بھی کیا گیا حالانکہ دوستو یہ واقعہ تھوڑا بہت مزاقیہ ضرور تھا لیکن ایک اینگل سے دیکھا جائے تو اگر گیند سرفراز خان کے سر پر لگ جاتے بینہ ہیلمٹ کے ان کی لاپروہی کے تو شاید نہ جانے وہ کتنے میچز اور آئی پیل سے بھی باہر ہو سکتے تھے روحیت نے کہیں نہ کہیں سرفراز خان کی چین کو واقعی میں بچا لیا ہے اور دوستو روحیت کے ایسی جیسٹر پر ہے آپ انہیں دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیوار